آپ کا ہربل فزیشن ہربل سمو فائیاز آپ کے خدرت میں حاضر ہے نزلہ زکان اور بلنگوی خانسی اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا بے تین ہربل ٹریٹمنٹ کیا ہے آج اس میں میں بات کروں گا دیکھیں کہ ہر قسم کے نزلہ زکان میں ایک ہی نسخہ بتایا جاتا ہے اس کو سمجھا نہیں جاتا میں آپ کو بتاتا ہوں نزلہ زکان اور بلنگوی خانسی کی وجوہات سب سے میں لکھ بتا دوں خانسی کی اقسام ہے میں آج بات کر رہا ہوں بلغم والی خانسی کی بلغم والی خانسی کے اسباب کیا ہیں اگر آپ سر تر یعنی کہ تھنڈی اور جس میں بلغم زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اور سیکنڈ مہینہ چل رہے ہیں نومبر دسمبر جنوری فروری کا ان کے مزاج ہوتے ہیں سر تر جو یہ موسم ہے موسم کے مزاج ہوتے ہیں آپ کے جسم میں آرڈی سردی ہوگی تری ہوگی بلغم ہوگی تو یہ موسم کا مزاج بھی ایسا ہے تو جب مزاج زیادہ پکڑک کرے گا تو آپ میں مزاج میں تیزی آ جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا نزلہ زکامانہ شروع ہو جائے گا ساتھ خانسی آنی شروع ہو جائے گی ساتھ بلغم بھی آئے گی تھوک میں بلغم آئے گا اس میں میں پہچان زیادہ ہوں کہ یہ بلغم جو ہے وائٹ کلر کی اس میں پیلا پن نہیں ہے پلا ہڈ نہیں ہے وائٹ کلر ہے اس کا تو یہ اس میں سردی خشکی یہ سردی طریقی نشانی ہے کہ آپ کے جسم میں سردی خشکی پڑ گئی ہے جسم میں سردی ہو گئی ہے جسم کی سردی کو کیسے ختم کیا جائے بغیر تکلیف کے ناک میں خارش نہیں ہو رہی بغیر تکلیف سے یہاں سے کیرہ گر رہا ہے زکام گر رہا ہے ناک کے راستے سے تو اس میں یہ سردی لگ گئی ہے جسم کو سردی لگ گئی ہے جسم میں سردی ہو گئی ہے تو اس کا بہترین جو ٹیپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مٹن کا سوپ لیں مٹن کا سوپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں مٹن میں آپ کالی مرچ کریں اس میں کالی مرچ کا زیادہ استعمال کریں تو وہ سوپ اپر تین سے چار دن پی لیتے ہیں تو اس سے بھی کافی فرق آ جائے گا آپ کی بلگم ختم ہو جائے گی سیکنڈ آپ داچینی کا کعوہ پی سکتے ہیں اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے آپ تیز پتے کا کعوہ پی سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے مفید ہے آپ ادرک کا کعوہ پی سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے مفید ہے انڈے کا استعمال دو سے تین انڈے لازمی شروع کر دیں ناشتے میں آپ انڈے لازمی لیں دویر کو جو کعوہ میں نے بتایا ان میں سے کوئی ایک کعوہ لازمی پیئیں شام کو یخنی ضرور پیئیں سوپ کی شگل میں چاہے آپ چکن کا سوپ پی لیں چاہے مٹن کا مٹن کا پیئیں گے یا دیسی بر کا سوپ پییں گے جو آپ کو جلدی نتائج ملیں گے اور رات کو سوتے وقت آدھی چمچ جو چھوٹا چمچ ہے ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون آپ تیل کھالیں جو وائٹ کلر کے تیل ہوتے ہیں وہ کھالیں اس کے ساتھ آپ پانی پی لیں نیم گرم پانی پی لیں اور سو جائیں تو یہ اگر آپ کریں گے دو دن کے اندر اندر آپ کو بہترین نتائج ملیں گی آپ کی بلگوں ختم ہو جائے گی خانسی ختم ہو جائے گی کام جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نے پریز کیا کرنا ہے آپ نے دال کوئی بھی نہیں استعمال کرنی آپ نے گوبی کا استعمال نہیں کرنا بینگن کا استعمال نہیں کرنا آپ نے بینڈی کا استعمال نہیں کرنا آپ نے یہ جو فاس فوز ہیں برگر وغیرہ یا چیز والی چیزیں ہیں وہ نہیں استعمال کرنی تو انشاءاللہ جلدی فرق پڑھ جائے گا اس کے علاوہ سے آپ کو کوئی اور چیزہ مسائل دیں تو آپ اپوائنٹمنٹ دیئے گئے نمبر پر اپوائنٹمنٹ لے کے آپ میرے پاس تشریف لاسکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے اس فیڈیو کو آپ لوگوں نے اپسند کیا ہوگا اللہ آپ کا عامی و ناصر ہو شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ